موسیقی 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 کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا اس نے پاکستان کے افنوٹ دے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پیسے ایف ای ٹی ایف افغانستان میں تالیبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل تالیبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم محیلاؤں کیلئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے اقلیتوں کے لیے ڈیمانڈ دیوئے سکولرشپ کرئے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکیوں اور لڑکیوں سکولرشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے انیس بیس میں آپ نے نومبر تک سکتہ ویس پیسے پیسے ریلیز کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہونر حق کا ذکر صدر جمعوضیہ نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندرہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرپی اپلیکیشن دالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ انیس میں خالی بارہ ہزار کے خریف آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو سر ستاویس آٹیزنز کو ہونر حق میں تریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں کی آٹیزنز کے اپلیکیشن ہیں سر تیسری جو ہم بات آپ کے سامنے ذکر کرنا جا رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاور یہ ہمارے ہر جمہوریت تھیوری یہ بنیاد ہوتی مگر ساڑھے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاور اس کی بھجیہ نے بلکہ اس کو نشطہ نابود کر دیا جاتا کوئی چیز آزاز نہیں ہے آج تھیوری آف سپریشن پاور ختم ہوکے سنٹرالیزیشن آف پاور بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاور میں عدلیہ تھی لیجنز لیچر ایزیکیوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ کمان چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چودی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں سرکار بار بار کہتی ہے کہ سٹیزن ایمنٹ ایکٹ سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخت کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر ان پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no decision سر یہ till now کا مطلب کیا ہے till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا کل ہوگا پرسو ہوگا اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاو ہے نا سر ابھی تک till now سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یہ سر میں تھمزب ہوں آپ شیکسپئر پڑھے ہیں مجھے مال اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر میں ابھی حلوہ اور پوہا تھا کہ آپ سے احساب ہو رہا ہوں تو سر یہ یہ نپی آر اور نرسی کا میں ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا ہمت کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پردان منطری آپ یہ بتا دیجئے کہ نپی آر اور نرسی کیا ایک سکھے کے دو گفت نہیں ہے کیا نپی آر اور نرسی سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے روس میں نہیں ہے پوٹین ایک کے تحت اگر نپی آر ہوگا تو نرسی ہوگا اسی لیے آپ نے تین ہزار نو سو کارڈ اپی آر کو دیئے اور نپی آر سر سن لیجئے نپی آر نپی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار تین کے رولز پر کتنے مرتبہ نیشنل پپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر اپنیشنل لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ NPR ہوگا تو NRC ہوگا کیوں کہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے NPR الگ ہے آپ NPR جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کہ NRC نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاہ یہ جواب دے پر خدان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہتے ہیں سنس الگ ہے تو میں بیٹھ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر citizenship میں پر خدان منتری کہتے ہیں یہ ناگریتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے ہیں آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو citizenship دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے citizen amendment act یہ ہے NPR ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا پاک ہو سر سنیے NPR ہوگا تو NRC ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی ہندو نہیں ہے سر میں ختم کروں دو منٹ میں سر یہ یہ تو NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے سر NPR NRC ایک ہی ہے سر NPR ہوگا تو NRC ہوگا پردان منٹی بتا دے کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی ان کو کوئی سپیٹنشپ نہیں ملے گی سیڈا پہ لے کے تین سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منٹری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہوں رہے اتجاج پردان منٹری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیداؤں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیداؤں ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں رہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور پقا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کتہ دورل کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ 1933 کا جرمنی کا ماحول ہے 1938 کا جرمنی کا ماحول ہے 1948 کا 38 کا مسلنی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر اب صرف باقی کیا رہ گیا معلوم سر باقی ہٹلر نے بھی انہیں سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال دیا مسلوں نے بھی 1938 میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جادت رومہ اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ان کا مقصد ہی ہوئی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہے سر Yours 두 میں مرنے تیار ہوں سار یہ پسل ہے یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا مل بھاؤ چاہتے اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں جرمنٹن ہسپٹل اورتھپیڈک سے مطالق ہر مریض یہاں شفایاب انامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتھپیڈک سرجن ایڈوانس اپریشن تھیٹر آئی سی او ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنسے آرہستہ جرمنٹن اورتھپیڈک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد موسیقی